بھارت کا ایٹمی پروگرام دنیا بھر کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتا ہے کیونکہ بھارت کے سب سے بڑے ایٹمی پاور پلانٹ پر ہیکرز نے حملہ کر دیا ہے بھارت کے سب سے بڑے ایٹمی پاور پلانٹ کے نیٹورک پر ہیکرز نے حملہ کر کے اس کے کمپیوٹرز کو نقصان پہنچا دیا میڈیا ریپورٹس کے مطابق بھارت کی نیو کلیر پاور پلانٹ کارپوریشن نے امکان زہر کیا ہے کہ پاور پلانٹ کے کمپیوٹر میں موجود ویرس کا تعلق شمالی کوریا سے ہو سکتا ہے یہ گزشتہ ماں سامنے آیا جس کی تحقیقات جاری ہیں بھارتی اکام کی جانب سے پہلے اس کی تردید کی جاتی رہی تاہم گزشتہ روز انہوں نے اس بات کا اعتراف کر لیا کہ ریاست تامل نارڈو میں قیم بھارت کے سب سے بڑے ایٹمی پلانٹ کڈان کلام کے نیٹورک پر سائبر حملہ ہوا ہے حکام نے اس کی وضاحت دیتے ہوئے کہا کہ یہ وائرس ایٹمی پلانٹ کے انتظامی کمپیوٹر میں پایا گیا تاہم ایٹمی پلانٹ کو کنٹرول کرنے والے سسٹم اس سے محفوظ رہے ہیں نیو کلیر پاور پلانٹ کارپوریشن کی جانب سے جاری ہونے والے بیان کے مطابق تفتیش میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ جس کمپیوٹر میں وائرس آیا وہ ایک ایسے یوزر کا تھا جو انتظامی امور کے نیٹورک سے منسلک رہتا ہے بیان میں مزید کہا گیا کہ پاور پلانٹ کے نیٹورک کی مسلسل نگرانی ہو رہی ہے بھارتی ماہرین کا کہنا تھا کہ اس حملے میں ڈی ٹریک نامی وائرس کا استعمال کیا گیا جس کا تعلق ایک ہیکر گروپ لزارس سے ہے ادھر امریکی حکام کا معنی ہے کہ لزارس نامی اس ہیکنگ کے گروہ کو شمالی کوریا کی حکومت استعمال کرتی ہے خیال رہے کہ یہ افواہیں اس وقت منظر عام پر آئیں جب خفیہ ادارے کے ایک تجزیہ کار پکراج سنگھ نے ٹویٹر پر یہ دعویٰ کیا تھا کہ بھارت کے مشن کرٹیکل ٹارگٹس پر سیبر حملہ ہوا ہے بھارتی میڈیا کے مطابق اپنے ابتدائی پیغام میں حکام نے دعویٰ کیا تھا کہ بھارت کے ایٹمی پلانٹ پر سیبر حملہ ہو ہی نہیں سکتا جبکہ اس کا یہ بھی دعویٰ تھا کہ ایٹمی پلانٹ کا اپنا نیٹورک ہے اور یہ عالمی نیٹورک سے جڑا ہوا ہی نہیں تاہم ایک روز بعد بھارتی حکام نے اعتراف کر ہی لیا کہ ملک کے سب سے بڑے ایٹمی پلانٹ پر سیبر حملہ ہوا ہے جو بھارت کا ایٹمی پروگرام پوری دنیا کے لیے خطرہ ثابت ہو سکتا ہے